نماز پڑھتا ہو کوئی سمجھ بھی نہیں آرہا اور یہ کپڑے آپ نے تین دن سے پہنے ہوئے ہیں تو پھر آخری وقت کی طرف لوٹایا جائے گا یعنی یہ سمجھا جائے گا گویا آج رات یہ احتلام ہوئے ہیں سمجھ رہے ہو قریب ترین جو یقینی وقت ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے کیوں بھئی حالت جنابت میں فوراں غسل کرنا ضروری نہیں ہے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر سکتے ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو فوراں جا کے غسل کرنا فرض ہے فوراں غسل بہتر ہے فوراں کر لیں لیکن نہیں بھی کرتے تو اسی طرح سوتے رہیں فجر میں کر لیں تو بھی جائز ہے اگر کسی شخص کا متوسط تبکہ تعلق اور انہیت کرتا ہے کہ جو بھی تنخواہ ہوگی اس کا پانچ فیصد اللہ کے نام پر دوں گا اور اس میں غسقات کی نیو بھی کر لیتا ہے تو کیسے اس کی زکاتہ جاؤ جگہ ہاں ادا ہو جائے گی کیا صحیح رٹ پینے سے اور گالی دینے سے اوز اٹھو جاتا ہے نہیں مکروہ ہوتا ہے لیکن مفتی صاحب کیا موبائل گیمز بنانا حرام ہے حرام نہیں مکروہ ناپسندیدہ ہے مفتی صاحب کیا قد بڑھانے کے لیے دعویٰ کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں لیکن صحت کو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کے ہارمونز جس سب ہو جاتے ہیں کبھی بھی قدرت کے کاموں میں اتنی زیادہ کانٹ چھانٹ کی کوشش نہ کرو جیسا اللہ نے بنایا ہے نا مینوفیکچرنگ فالٹ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے کیا وہ نہیں ہوتا نا تو اس کو رہنے تو ایسے ہی لمبے ہو جاؤ گے کچھ اور میں گڑھ بڑھ نہ ہو جائے کہیں گردے گردے نہ دائمیں ہو جائیں موتی صاحب کیا موڑے جوان میل ٹیچر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی طلبہ کے سر پر ہاتھ رکھی اگر کوئی بہت ہی بڑھا ہے اور شریف بھی ہے تو سر پہ ہاتھ کسی موقع پہ رکھنے کی گنجائش ہے خامخہ میں نا جا جا کے لڑکیاں تلاش کر کر سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہو بعض دفعہ کوئی ہوتی ہے پرانی بچی ہوتی ہے اس کو پڑھا ہو تو پڑھی ہو جاتی ہے بوڑے استاز ہوتے ہیں تو ایک عدب تمیز میں احتیاط تو یہی کہ نہ رکھے سر پہ ہاتھ لیکن رکھ دے تو اس کی بھی گنجائش کرپٹو کرنسی کے بارے میں آپ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا ہے دیکھو علماء جب کوئی فتوہ دیتے ہیں تو ماہرین سے معلوم کرتے ہیں کرپٹو کرنسی تو کرپٹو کرنسی کے ماہرین بتائیں گے نا تو ماہرین نے ہمیں جتنی معلومات دیں جن میں ڈاکٹر زیشان عثمانی بھی تھے اور ان کے علاوہ بھی ماہرین ان کی جو معلومات ہمارے پاس اکٹھی ہوئیں ان کی بیس پہ میں نے فتوہ دیا تھا کہ یہ کیا ہے جائز ہے اب جب ماہرین ہی کی رائے تبدیل ہوگی تو فتوہ بھی آٹومیٹیکلی چینج ہوگا تو بہت بڑے ماہرین میں سے یورپ میں ایک ڈاکٹر ہے میں ہوئی ان کا نام بتانا مناسب نہیں سمجھتا ان سے میرا کرپٹو کرنسی کی بارے میں رابطہ ہوا انہوں نے جو مجھے ڈیٹیل بتائی تو اس ڈیٹیل کی حطابی جائز نہیں ہے تو اب میں نہ تو جائز کہہ رہوں نہ نہ جائز کہہ رہوں پھر کل میرا فتوہ دوبارہ چینج ہو جائے تو اس لیے میں نے اتنا رجوع کیا ہے کہ بھائی آپ کسی اور مفتی سے پوچھیں اگر وہ جائز کہتے ہیں آپ ان کی رائے پر عمل کریں نہ جائز کہتے ہیں ان کی رائے پر عمل کریں میں اس میں فیلحال توقف کر رہا ہوں کیونکہ جو بڑے بڑے اس فیلڈ کے چیتے ہیں نا جو کرپٹو کرنسی کے بڑے بڑے ماہرین ہیں انہی کی رائے ایک جگہ قائم نہیں ہو رہی وہ اس کو جو ڈیفائن کر رہے ہیں کوئی کسی اور اسٹائل میں کوئی کسی اور اسٹائل میں جب وہی متفق نہیں ہے تو ہم کیسے فتوہ دے دیں اس بارے میں تو اس بارے میں یہ ہے کہ پھر خاموشی ہے بعض لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ بولو جائز ہے گن پوائنٹ پہ کب بولو گے جائز ہے یہ ماہرین ماہرین ہی میں اختلاف ہے نا وہ اس کی جو حقیقت بیان کر رہے ہیں انہی کے بیان میں اختلاف ہے اور وہ چوٹی کے ماہرین ہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں مفتی صاحب کوئی جلمہ کہتے ہیں کہ نماز میں گرہو آخری جو جائے لیکن آواز نہ ہو تو وضو نہیں ٹھوٹتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کرپٹو کرنسی کے سپارٹ ٹریڈنگ کے بارے میں ابھی کرپٹو کرنسی میں میں نے بتا دیا کہ کرجستان کے مہمان آئے ہیں مسافہ کی ترخواست ہے آجائیں مسافہ کر لیں جلی سے اچھا بھئی میرے والد صاحب کی صحتیابی کے لئے دعا کریں دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کے والد کو صحت اعطا فرمائے دل سے دعا ہے وہ جو جماعت آئی بھی ہے بس وہ لوگ تھوڑے دیر بیٹھ جائیں میں بہت تھگیا ہوں دو چار منٹ کے بعد خود ہی اٹھ کے تشریف لے جائیں ورنہ پھر میں جب اچھا نہیں لگوں گا کہ آپ تشریف لے جائیں تو مسافہ کر کے دو منٹ پھر خود ہی تشریف لے جائیں اور کرجستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ